اللہ رکھوان ورحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں طبیبہ رکسانہ سیالوی آرفہ ہرپل ورڈ چینل پر ہمیشہ کی طرح اچھے اور دیسے نسکوں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور اپنا آج کا ٹاپک ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ضروری بات یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اسے میری نصیحہ سمجھ لیں کہ ہمیشہ دوائی کو اپنے مالش کے مشروع سے استعمال کیا کریں کہ یہاں پر بھی جو نسکے بتایا جاتے ہیں اور جتنی ڈوز بتائی جاتی ہے اس سے تجاوز نہ کیا کریں کیونکہ ہر چیز کی زیادتی اچھی نہیں ہوتی ہے تو جتنی خوراک مقدار بتائی جائے اتنی ہی استعمال کریں اور اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنی کسی بھی فیزیکل ہیلتھ ایشو کو لے کر اپنے مالش سے ضرور عابطہ کریں تاکہ آپ اپنے وقت اور پیسے کی بھی بچت کرتے ہوئے اپنی صحت کو قائم رکھ سکیں کہتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مردانہ صورت انزال پریمیچور جیکلیشن کے بارے میں ہے اگر صورت انزال کے معنی کو سمجھا جائے تو اس سے مراد یہ ہے مردوں میں خواہش سے پہلے ہی سیمن کا اخراج ہو جانا اور عورت کو جنسی تسکین مہیا ہی نہ ہونا ایسی علمات جس میں مباشرت سے قبل اس وقت یعنی طبعی مدت جو تین سے پانچ منٹ تک تقریبا ہوتی ہے اور اس سے پہلے ہی ڈسچارج ہو جانا اسے صورت انزال کا شکار یا مرض کہا جاتا ہے صورت انزال میں کچھ مرد انٹرکورس کے دوران ہی منزل ہو جاتے ہیں اور بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو معمولی اور جزوی تو ناؤ کے بغیر ہی منزل ہو جاتے ہیں اس کے بعد مرد شرمندگی سے بچنے کے لیے مباشرت سے اجتناب کرتے ہیں اگر مرد کا انزال اس کی مرضی سے ہو تو وہ صورت انزال نہیں ہے اور اگر انزال پر کنٹرول نہ رہے تو اسے صورت انزال کا مریض کہا جاتا ہے ناؤ سورت انزال کی ڈیفنیشن کے بعد آپ چاندتے ہیں کہ یہ کتنی قسم کا ہوتا ہے پہلی صورت اس کی پرائمری صورت ہے جس میں طبعی مدت سے پہلے ہی انزال ہو جاتا ہے اور ایسا تب ہوتا ہے جبکہ مباشرت کا خیال آتے ہی یا خوبصورت شکل و صورت دیکھتے ہی انزال ہو جائے اور دوسری صورت تبعی مدت سے پہلے ہی انزال ہو جانا جو کسی مرض کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس میں غزائی بد پرہیزی بھی ہو سکتی ہے اور اسے ہم سیکنٹری صورت بھی کہتے ہیں تو ناظرین صورت انزال کے مسئلے میں مادہ منویہ کی پیدائش میں کچھ کمی بھی ہو رہی ہوتی ہے ان کی طبیعت میں کافی حد تک گرمی کا انصر شامل ہو چکا ہوتا ہے جو کہ اس کے مسانے کی کمزوری کا باعث بھی بنتا ہے جو لوگ مسانے کی کمزوری کا آرڈی شکار رہتے ہیں یا کچھ نفسیاتی عوارضات میں مبتلا رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ صورت انزال کا شکار ہوتے ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ صورت انزال کی مزید کیا وجوہات ہیں کچھ نفسیاتی وجوہات جو سامنے آتی ہیں ان میں ہمارے ہاں اس مسئلے کی سب سے بڑی وجہ خودلذتی یا مشتزنی کے حوالے سے غلط معلومات کی بھرمار ہے کچھ مرد حضرات کسی نہ کسی طرح خوف کے مسائل سے دوچار رہتے ہیں آسکت ایسا ہوتا ہے کہ مرد اگر یہ سوچ لے کہ وہ وقت سے پہلے ہی انزال کر جائے گا تو دیفینیٹلی ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹائم سے پہلے ہی اس کا سیمن خالج ہو جائے خواتین کی پرسنلیٹی بھی مردوں پر اثر انداز ہوتی ہے جیسے کہ اگر مرد یہ سوچ لیں کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ پڑی لکھی ہے یا مجھ سے زیادہ اس کا سٹیٹس ہے یا کچھ مردوں کی جو ہائٹ کم ہوتی ہے یا عورتوں کی ہائٹ زیادہ ہو جاتی ہے یہ وجہ بھی جو نفسیاتی طور پر انہیں ڈسٹرپ کرتی رہتی ہے یا مرد سمجھتے ہیں کہ شاید میں خوبصورت نہیں ہوں میری بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور میں کسی نہ کسی طرح اس سے پسند نہیں ہوں تو وہ پھر اس طرح اپنی بیوی کے جذبات پر پوری طرح قابو نہیں پاسکتے ہیں جبکہ خود وہ نفسیاتی اور جذباتی مسائل کا شکار ہوتے ہوئے صورت انسال کا شکار ہو سکتے ہیں اور کچھ مرد جو غلط حرکات کا شکار ہو جاتے ہیں بزاری عورتوں سے میل ملاب کے دوران بہت سے میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں ایسی میڈیسنز وقتی طور پر تو فائدہ دیتی ہیں لیکن ان کے اندر پائے چھانے والی سٹری رائٹس بات میں بہت زیادہ غلط اثرات مرتب کرتے ہیں جو کہ جسم میں شدید حرارت کو بڑھاتے ہوئے صورت انسال کی طرف لے جاتے ہیں صورت انسال کی ایک بڑی وجہ ذہنی تناہ وڈپریشن اور گھریلو اور کاروباری پریشانیاں بھی ہیں اس کے باعث مر دماغی طور پر پوری طریقے سے تیار نہیں ہوتا اور جلدی اس کا سیمن خارج ہو جاتا ہے سیاتی پرابلمز کو فیس کرتے ہوئے صورت انسال کا شکار ہونے والے جو مرد ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ جسمانی وجہات بھی اٹیچ ہوتی ہیں آئیت جانتے ہیں کہ وہ کون سے جسمانی وجہات ہیں جو کہ صورت انسال کا باعث بنتی ہیں پروسٹیٹ یا مسانے کی کوئی بیماری خصوصاً پروسٹیٹ کا بڑھ جانا بھی اس مسئلے کو جنم دیتا ہے پیشاب کی نالی کی سوزش کی وجہ سے مرد بہت جلد پہ شاب کی حاجت محسوس کرتا ہے اور جلدی فارق ہو جاتا ہے کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ تورانے حیث مباشرت کرتا ہے تو وہ بہت جلد اس مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے حید کی شدت اور سوزش سوزاک عشقیہ قصے کہانیوں کے رسیہ افراد بےہودہ مناظر کو دیکھنا اور جسم میں حیدت بگانے والے کھانے بینے استعمال کرنا یہ تمام جباتے ہیں جسمانی طور پر صورت انزال کی طرف لے کر جاتی ہیں شراب نوشی کی عادت بعد میں صورت انزال کا باعث بن جاتی ہے ناصرین ہم نے پریمیچوری چیکلیشن کے بارے میں جانا کی یہ کیا ہے اور اس کے ساتھ جو بے کچھ نفسیاتی اور جسمانی پرابلمز کو بھی ڈسکس کیا ہے کہ کیا وجوہات ایسی ہو سکتی ہیں جو انسان کو جلد انزال کی طرف لے جاتی ہیں چانتے ہیں کہ وہ کیا طریقہ راج ہو سکتے ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے رات کافی چائے اور دیگر ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کیا جائے ایسے مشروبات جو پشاب آور ہوتے ہیں کی وجہ سے بہت جلد انزال ہو جاتا ہے بہتر یہ ہے کہ مباشرت سے قبل مسانہ کو خالی رکھا جائے اسے مرد ڈسچارج ہونے کے بعد دوبارہ مباشرت کی کوشش نہیں کرتے بلکہ شرمندگی یا جلد فارق ہو جانے کے خوف سے دس پندرہ دن بھی اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتے حالانکہ بہتر یہ ہے اور اب بہت جلد اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت سے رہا کریں تا وہ جو ادھر ادھر منتشر ہونے کے بجائے اپنی بیوی کی محبت میں بدل سکیں تو ناظرین کچھ گزائی طریقہ علاج اور احتیاطیں ڈسکس کی گئی ہیں تو یقیناً آپ کی سمجھ میں کچھ تو باتیں آ ہی گئی ہیں باقی یہ کہ ہمیشہ اپنے معالج کے ساتھ رابطے میں رہا کریں اور اب بات کرتے ہیں کہ ہم دیسی طریقہ علاج کو اپناتے ہوئے کس طریقے سے صورت انسال کی مسئلے پر قابل پا سکتے ہیں عمومن یہاں جن گزاؤں کا استعمال کارامت ثابت ہوتا ہے ان میں دودھ، مکھن، مرگابی کا گوشت، مچھلی، بادام، چہار مکس، مٹھے انگور، امرود، خربوزہ، ناشپاتی، گھیا قدو، کھیرہ، شلجم اور شکندر وغیرہ شامل ہیں ناظرین ایک مختصر سن اس کا آپ کے خدمت میں پیش کرنے والی ہوں اور امید ہے کہ آپ بنائیں گے اور اس سے اچھا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا تو اس کے لئے ہمیں چاہیے انظرت ایک طولہ، لبان ایک طولہ، کف تریائی ایک طولہ، ورک نکرہ ایک طولہ ترقیب تیاری یہ ہے انظرت لبان اور کف تریائی کو پیس لیں پھر ورک نکرہ شامل کریں اور کالے چنے برابر گولیاں بنا لیں ایک گولی صبح اور ایک شام کو ہمرا تازہ پانی استعمال کریں ناظرین میں نے بہت ہی آسان لفظوں میں پری میچور جیکولیشن کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ ایک اچھا دیسی نسخہ بھی آپ کو بتایا ہے تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں ملوں گے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ